بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے پوچھا کہ دھاگوں کی سیٹنگ کیسے کرنی چاہیے تو یہ ویڈیو میں نے اسی بھائی کے لیے بنائی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اتنا کھیچنا یہ دیکھیں کتنا کھیچا ہوئے انگلی سے یہ دیکھو کیسے بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دھاگا ہے اس کو اس رکھنا ہے یہ دیکھو کتنا نرم ہے بلکل یہ دیکھیں اتنا بارک ہے آرام سے آرہا ہے اور یہ دیکھو یہ بہت سکتی سے آرہا ہے آپ نے اس کو ٹائٹ رکھنا ہے اس کو ڈھیلا رکھنا ہے اور سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے لوپر کی سیٹنگ لوپر جتنا اچھے سے سوی سے ٹچ ہوگا مطلب کہ کسے نہیں پورا اس پہ بیٹھ ہے اتنی آپ کی ٹاکی اچھا بنے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہٹا کا مکمل بہت اچھا اور بہت پیاری چیز بن رہی ہے اب تھوڑی سی آپ کو چیز بنا کے بھی دکھا دیں ہم تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ڈھیلا کرتے ہیں یہ ڈھیلا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اور ڈھیلا ہو گیا یہ دیکھیں ڈھیلا ہو گیا اب دیکھتے ہیں آپ کیسا لگتا ہے اپ پیارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب جو لال دھاگا اس میں ہم نے لگایا ہم نے ٹائٹ رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ اس کے بنا ہماری پی کو اچھی نہیں بنے گی اب اس کو تھوڑا سا بارے کر دیں ایک یہ دو راؤنٹ ہے اب دیکھیں آپ کیسا بنتا ہے صرف آپ کے لئے ہی میں اتنی محنت کر رہا ہوں اب دیکھیں وہ تو آپ نے دونوں ہاتھ کھیچ کے برابر میں رکھنا ہے کیونکہ یہ میں نے ہمیں شاہی اپنی ڈھیلی رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں اپنے ہاتھ سے پی کو کرتا ہوں ٹاپ کا سہارا نہیں لیتا یہ دیکھیں دھاگا ایسی چلے گا ملکل یہ ٹاکہ بھی نہیں کرے گی نہ توڑے گی اور لیس بہت اچھی لگے گی آپ اگر اس میں پٹی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں کوئی بھی تو بہت اچھے طریقے سے لگے گی پر اگر کوشش یہ کریں سیٹنگ یہ ہی ہونی چاہیے میں نے لوپر والی سیٹنگ کی بھی ویڈیو رکھی ہوئی ہے درمیان میں ٹھیک ہے اور اس کو ایسے رکھنا ہے یہ آپ یہاں سے پچر کیپچر کر لیں تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ میں آ جائے یہ بھی ایسے رکھنا ہے اور یہ بھی ایسے رکھنا ہے دیکھیں کس تک ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے دھاگا جائے گا آپ نے سب سے پہلے یہاں سے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے ڈالنا ہے نیچے سے نکال گیا پھر اس میں ڈالنا ہے پھر آپ کا یہ لپر میں جائے گا پھر یہاں سے نکلے گا نکلنے کے بعد فوراں یہاں پر آئے گا اس کے بعد پھر یہاں سے پیچھے سے آئے گا پھر یہاں اوپر سے پیچھے والے میں آئے گا سیدھا یہ آگے آپ کے سوئی میں جائے گا اور یہ اسی طرح سے سورا کے پیچھے والے سے میں ڈالنا ہے آپ نے پیچھے والے سے میں ڈالنا ہے آگے نکالنا ہے پھر اسی طرح سے یہ آگے والے اس میں آئے گا پھر اس آگے والے میں آئے گا پھر ایسے وہ اس نیچے والے میں جائے گا پھر اس کے اندر جو سراغ ہے تو اس کے آگے والے میں آئے گا پھر اس کے آگے والے میں آئے گا پھر یہاں سے اس میں آ جائے گا آپ کوشش کریں میں نے ان ڈسکریبیشن میں اپنا نمبر دیا ہوا ہے اگر کسی بندے کو سمجھ میں نہ آ جائے تو وہ مجھے وارس اپ پر میسیج کر لیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر آپ تک معلومات پہنچا دیں جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ